ہلو اسلام علیکم امید ہے آپ اچھی ہوں گے آپ لوگوں کے میسیجز پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا دن چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرام بناوں بس میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب ہم پاکستان واپس جائیں گے اور پھر میں اپنے کچن میں آپ کے لیے ایک نئے انداز سے جو میں نے سوچا ہوا ہے پلان کیا ہوا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو میرا وہ جو سٹائل ہے کوکنگ کا وہ بہت اچھا لگے گا جو میرے مائن میں ہے تو بس ابھی کچھ ٹائم باقی ہے مارا یہاں آسٹیلیا میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے اتنا ریلیکسنگ اتنا پیسپول اتنا مزہ آتا ہے ایون ناگیا جب گراسری کرنے جاتی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں مجھے چیزیں دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے لینا تو میں نہیں کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ گھر بھرا ہوا ہے کوئی اس میں اب گنجائش نہیں ہے کسی بھی چیز کی کروکری ہے تو بیتا شاک کیونکہ مجھے خوبصورت کروکری کا بہت شاک ہے اور میں تو ڈرتے مارے یہاں کروکری کی شاک میں جاتی نہیں ہوں کہ بس پھر میرا مند جو ہے نا اس پہ آ جائے گا تو اس لیے پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس طرف نہیں جاؤں کچن ٹولز مجھے بہت پسند ہے لیکن یہاں اسٹیلیا میں کوئی ایسے ٹولز مجھے نظر نہیں آئے جو میرے پاس نہ ہو امریکہ سے میں نے اتنے لے لیے ہوئے ہیں کہ اب مزید کوئی ایسا مجھے نیا والا نظر نہیں آیا سو سپینز بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ میرے پاس وہ بھی انف ہیں تو اس لیے ہم زیادہ تر کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں پہ گھوم لیں جو پہلے نہیں گئے اول تو پانچ چھ بار اسٹیلیا آ چکی ہیں اتنا گھوم چکی ہیں اس طرف خالد ڈرائیب نہیں کرتے اس سے پہلے ڈرائیب کیا کرتے تھے اور ہم خوب خوب گھوما کرتے تھے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈالر اب اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ سچی بات پوچھیں تو دل نہیں چاہتا کوئی چیز خریدنے کو جب پہلے ہم آیا کرتے تھے بہت کم تھی قیمت ڈالر کی تو اس لیے مزہ بھی آتا تھا تو ابھی تو کافی سوچنا پڑتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اتنی ہماری پاکستان کا پیسہ ہم ڈالرز میں یہاں پہ کیوں اتنا ضائع کریں خرج کریں فضول میں اس لیے سوچ سمجھ کے خرج کرتے ہیں اور بس کوشش ہوتی ہے کہ ذرا آؤڈور گھوم لیں پھر لیں شاپنگ کی طرف اس دفعہ کوئی ہمارا کوئی نہ مود ہے نہ دھیان ہے نہ ہی اس طرف ہم جاتے ہیں تو باقی یہاں پاکستانی کمیونٹی ہے جو اس سے میں نے آپ کا تعرف کر آیا ہے ان کے گھروں میں جب جب گئے وہ میں نے آپ کو ان سے ملوایا ان کے گھر دکھائے اور بڑا اچھا لگتا ہے ان لوگوں سے مل کے اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں تو اتنی امپریس ہوتی ہوں کئی لڑکیاں کام بھی کرتی ہیں جابز بھی کرتی ہیں اور پھر دافتیں بھی کرتی ہیں پھر آپس میں ان کا اتنا ملنا جلنا ہے اتنا زیادہ ان کا آپس میں اتنے ہیلپل ہیں اور میں تو سچی بات ہے نادیا کو دیکھے حیران ہوتی ہوں کہ نادیا جس طرح یہاں پہ کام کرتی ہے اس کو میں نے پاکستان میں کبھی اتنا جفا کش نہیں دیکھا تھا جتنا میں یہاں دیکھتی اور میں ہستی ہوں بلکہ ہم دونوں ہستے ہیں ہم کہتے ہیں نادیا وہ نادیا کہاں ہیں جس نادیا کو ہم جانتے ہیں یہ کونسی والی نادیا ہے یہ نادیا تو کوئی نہیں نادیا ہے اس نادیا کو تو ہم نہیں جانتے ہی کونسی والی نادیا ہے تو وہ ہستی ہے کہتی ہے جیسا دیس ویسا بیس جہاں آپ رہتے ہیں اس کے مطابق آپ کو بیو کرنا پڑتا ہے تو برحال بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے بی اے میں یا آئے وے میں تین بہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ جب پاکستان میں جائیں گے تو سپرنگ ہوگا موسمہ بہت اچھا ہو گیا ہوگا تو اپنا گھر بھی اپنا گھر تو اپنا گھر ہے بہت اچھا لگے گا واپس جا کے جب اتنی مہینوں بعد واپس اپنے گھر جائیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا لگے گا مجھے تو اپنے گھر کا لون بھی بڑا پسند ہے اور میں نے وہاں مالیوں سے کہا ہو ہے کہ خوب پنیریاں لگائیں پھول لگائیں وائی دی ٹائم ہم جائیں گے گلو گلزار ہو چکا ہوگا گھر پھر میں آپ کو وہاں سے بھی اچھی اچھی کوکنگ کی ویڈیوز بنا کے دکھایا کروں گی یہاں تو بس کسی وقت میرا موڈ آتا ہے میں کوئی چیز بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر زیادہ تر نا دیا ہی کرتی ہے تو آج اس وقت تھوڑی سی میں نے کہا باہر موسم اتنا اچھا ہے بیک یارڈ میں میں بیٹھی ہوئی ہوں باقی سارے گھر والے کوئی تیار ہو رہے ہیں کوئی کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں کوئی کہیں سے آ رہے ہیں اس طرح کوپ گہمہ گہمی ہے تو میں نے تو ٹائم نکال کے تو یہاں بیک یارڈ میں بیٹھی ہوئی ہوں ہوا بہت اچھی چل رہی ہے بھی چائے پھی ہے اور پھر میں نے کہا چلے میں آپ سے تھوڑی سی گپ شپ کر لوں پسند کیا ہے that is amazing amazing really amazing میں تو دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ میری معصوم سی باتیں آپ کتنا اپریشیئٹ کرتے ہیں بہت اپریشیئٹ کرتے ہیں ہمارے بچے بھی اپریشیئٹ کرتے ہیں کیونکہ mostly ہماری عمر میں لوگ بس بیٹھی ہوتے ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ ان کی خطبت بزبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ تو ماشاءاللہ ابھی تک زندگی میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی ہر لمحے کو enjoy کریں جو کچھ آپ کے پاس ہے جتنا ہے میں بچوں کو بتاتی ہوں کہ مارے پاس بہت تھوڑے سے پیسے ہوتے تھے بہت کم تو ہم اس کو بہت enjoy کرتے تھے ہم اس time کو بھی بہت enjoy کیا کرتے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ اٹھارہ ڈریڈ کے آفیسر کی تنہا کتنی ہوتی تھی ہوئی تو اب یاد بھی نہیں ہیں اگر ہرے دوزار ہوتی ہوگی تین ہزار ہوتی ہوگی ہم اس میں بھی بڑا مزا کرتے تھے بہت اچھا لگتا تھا اب ہمارے سرونس تیس تیس پینتیس پینتیس ہزار روپے چالیس چالیس ہزار روپے مہینے کی تنہا ہی لے رہے ہیں تو time دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اس زمانے میں when we got married سو روپے تولہ سونا تھا اب سونا ڈھائی لاکھ روپے تولہ ہے imagine کریں ہوں کہ ہم اتنے تھوڑے سے پیسوں میں کتنا enjoy کرتے تھے چھوٹی مٹی کوئی gold کی چیز بھی اس میں بنا لیا کرتے تھے بچت بھی کرتے تھے اور بچت کر کے گھر کی چیزیں بھی خریدتے تھے اور باہر گھومنے پڑنے بھی جائے کرتے تھے تب قابل ہوتا تھا جانے کی جگہ paradise shoppers paradise اس کو کہتے تھے اس سے پہتے لے لنڈی کوتل ہوتا تھا لنڈی کوتل کے بعد پھر قابل بن گیا قابل کے بعد پھر دبائی بن گیا دبائی کے بعد پھر میرا خالے شاپنگ پیراڈائز بنا I think Thailand بنا شاید اب جو یاد نہیں برحال اسی طرح سے life کے ہر دور کو enjoy کریں بجائے cribbing کرنے کے ہمارے پاس یہ نہیں ہے فلاں کے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے جو ہے جتنا ہے اس کو بھر پور enjoy کریں لمعہ حاضر میں رہیں یعنی present میں رہیں past سے سبق سکیں future کا plan کریں اور present کو enjoy کریں اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں امید ہے آپ کو یہ چھوٹی 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 باتیں جو ہے نا اچھی لگی ہوگی ٹھیک اور اس کے ساتھ ہی میری پونی بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی ٹھیک ہے یعنی اس angle سے فوٹو بنائی ہے کہ آپ کو میری پونی بھی نظر آئے اوکے لافی